بینوه و نستغفروه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من يحدي اللہ فلا مزل لہ و من يزلل فلا حادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹی الحکم من يشاؤ ومن یوٹی الحکم فقد اوٹی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولوالباب و بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فسنین رجل اتاہ اللہ مالا فسلتہ علیہ حلکت فی الحق و رجل اتاہ اللہ حکم فہو یقذی بها و یعلموها و بعد رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدت من لسانی افقہ قولی اما بعد تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور درد و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ آج کا جو اس دس روزہ اسلامی کانفرنس کا پہلا عنوان رہے گا اقلمن نوجوان الحمدللہ اس سے پہلے دو عنوان جو میرے گزرے ہیں طاقتور نوجوان اور مالدار نوجوان اکثر لوگوں کو تھوڑا سا مسکرات آتی ہے ان ٹاپکس کے نام سن کر کہ یہ ایک ترتیر میں پورے جوانوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے تو یاد رکھئے یہ بہت سوچ سمجھ کر اور بہت ہی جو ہے اس کے تعلق سے غور و فکر کر کے یہ جو عنوانات تھے ان کو جو ہے تیع کیا گیا آپ نے غور کیا ہوں گا اس میں سارے ٹاپکس میں نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے اور چار اللہ سبانہ و تعالی کی فضیلتیں یعنی اللہ سبانہ و تعالی نے جو اللہ سبانہ و تعالی نیامت لوگوں کو دیتا ہے یہ خصوصی طور پر جو ہے ان چاروں پر جو ہے نوجوانی میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے ایک ہے مال ایک ہے طاقت دوسرا ہے اقلمندی انٹیلیجنس اور ایک ہے جو ہے خوبصورتی یہ چار چیزوں کا ہی صحیح استعمال جوانی میں ہی کیا جا سکتا ہے اور یہی چار چیزوں کا جو ہے استعمال غلط جگہ بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ان انوانات کو جو ہے اس طرح سے ترتیب دی جائے اور ان کے ایسے نام رکھے جائے اور واقعی میں آپ دیکھیں نا اللہ سبانہ و تعالی کو جوانی کی عبادت زیادہ محبوب ہے کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انسان کے بعد جو ہے طاقت ہے قوت ہے گناہ کرنے میں بھی وہ اتنا زیادہ پیش پیش رہ سکتا ہے جتنا وہ نیکی کرنے میں پیش پیش رہے گا اور انسان اپنا مال جو ہے جوانی میں ہی فضول قرچی میں خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے بڑھاپے میں تو اس کو پتا ہے آپ قبر میں جانا ہے تو زیادہ صدخہ خیرات کرتا ہے وہ ویسے آپ دیکھیں گے کسی کو اللہ سبانہ و تعالی نے خوبصورتی دی ہے تو وہ غلط راستوں کی طرف انہی عمر میں جو ہے یعنی جوانی کی عمر میں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو غلط راستوں کی طرف بڑھاتا ہے ورنہ کتنا ہی خوبصورت انسان ہو جب بڑھاپا اس پر چڑھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو خوبصورت بڑھا اس طرح سے انوان رکھنا کوئی مانا بھی نہیں رکھے گا تو خوبصورت نوجوان یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ کیوں رکھا گیا اسی طرح سے اقل مندی کے تعلق سے آپ دیکھیں دنیا کا کتنا ہی ماہر سے ماہر سائنٹیسٹ ہو جب اس کی ایک بہت طویل عمر گزر جاتی ہے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال صرف ایکسپیرینس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آنے والے جو نوجوان سائنٹیسٹ ہیں نوجوان اقل مند لوگ ہیں ان کو وہ اپنا علم باٹے ورنہ اصل جو اس کا نچوڑ ہے وہ اس کی جوانی میں ہی ہے جہاں پر عقل جو ہے سو فیصد انسان کی کام کرتی ہے وہ وہاں پر پورے ہوش اور حواس میں ہوتا ہے تو اس لیے ان انوانات کو جو ہے اس طرح سے رکھا گیا انشاءاللہ تعالیٰ آج کا انوان رہے گا اقل مند نوجوان تو یاد رکھئے اقل مندی کی بات جب بھی ہوتی ہے اس میں دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک اقل مندی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور دوسرا ہے اقل مندی دنیا کی نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ہمارے اس ٹاپک میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے خدبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انستر اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دے دیتا ہے اور جسے اس نے حکمت اور دانائی دیا ہے وہ ساری بھلائیاں دیا گیا ہے اور نصیحت صرف اقل مند لوگ رکھتے ہیں یا اقل مند لوگ قبول کرتے ہیں تو اس آیت سے ہمیں سورہ بقرہ کی دو سو انستر نمبر کی آیت سے کیا پاتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو دانائی گویائی حکمت عقل دیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے ہے کوئی اس میں تکبر نہ کرے جیسے علم کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر مطلب علم کا دینے والا بھی کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ویسے عقل حکمت یا دانائی یا دور اندیشی جس کو ہم بولتے ہیں آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ صلاحیت ایسی دیتا ہے لوگ ان سے مشورے لینے کے لیے آتے ہیں اپنے ڈسپیوٹس اپنے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز کسی کو اللہ تعالی نے حکمت عقل مندی دانائی دیئے گویائی دی ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اس کے بدلے میں اسے چاہیے کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرے اس سے غلط کام نہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرے اب کسی کو اللہ تعالی نے سوج بوجھ میں بہت زیادہ نعمت عطا کی اور کسی کو کم دی تو ان کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا جو بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب العلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فسنائن دو جگہ حسد کرنا جائز ہے حسد مطلب رش کرنا عربی زبان میں یہ حسد سے مراد رش ہے مطلب آپ ان دو لوگوں کے جیسا ہونے کی امید کر سکتے ہو اس سے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ دو چیزیں اپنے کچھ بندوں کو دے گا اور کچھ بندوں کو نہیں دے گا یا کم اور زیادہ ہوگا اس میں معاملہ تو کہا کہ ان دو لوگوں کے جیسے ہونے کی تم امید کر سکتے ہو مطلب یہ دو لوگ جن کو نعمت دی گئی ہے اور وہ لوگ جن کو یہ نعمت نہیں دی گئی ہے وہ ان کے جیسا ہونے کی امید کر سکتے ہیں اس طرح سے رش کر سکتے ہیں تو پہلا کونسا شخص رجل اتاہ اللہمالا کہ پہلا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت مال دیا ہے فَسَلُّتُهُ عَلَى حَلَكَتِ فِي الْحَقِ اور وہ اللہ کی راہ میں اس کے حق میں اس کو جو ہے خرچ کرتا ہے تو آپ ایسا ہونے کی امید کر سکتے ہیں اللہ مجھے تم مال دے گا تو میں بھی اس آدمی کی طرح صدقات زکاة خیرات غریبوں کی مدد رشتہ داروں کی مدد دین کے کام دعوت کے کام تبلیغ کے کام میں ساری چیزوں میں پیسہ لگاؤں گا اپنا تو آپ ایسا ہونے کی امید کر سکتے ہیں دوسرا فرمایا وَرَجْلٌ اَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَا فَهُوَ يُقْزِ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم دیا ہے دوسرا علم اور وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو آپ بھی اس طرح کی توقع اس طرح کا رشق اس طرح کا حسد رکھ سکتے ہیں اے اللہ تو نے جس شخص کو علم دیا ہے دوسری جو مثال بتائی جا رہی ہیں اگر تو مجھے ایسا علم دے تو میں بھی عمل کروں گا اور میں بھی اس علم کو تیرے علم کو دین کے علم کو لوگوں تک پھیلاؤں گا تو یہ دو طرح کے ہونے کی امید کی جا سکتی ہے مجھ سے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ لوگوں کو خاص دانائی عطا کی ہے کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ دانائی عطا نہیں کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہدایت سے محروم ہے وہ ہدایت آفتہ ہے لیکن اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہم اسی طرح دانائی اور حکمت یعنی اقل مندی کی اللہ کے نزدیک دیکھئے کیسی قدر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو بلائیا اور کہا کہ عشج عبدالقیس ان کا نام تھا عشج عبدالقیس ان کو بلائیا اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری دو خسلتوں کے وجہ سے تمہیں بہت پسند کرتا ہے تو صحابی بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے پسند کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص بلوا کر کہا کہ تمہاری دو خسلتوں کے وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں پسند کرتا ہے تو وہ جاننا چاہتے تھے وہ دو خصلتیں کونسی ہیں کیونکہ صحابہ میں بہت ساری اچھائیاں تھی لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کونسی دو اچھائیاں جس کے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول کی زبانی کہلوارہ ہے کہ اللہ تم کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دو چیزیں ایک بردباری اور جو ہے سوچ سمجھ کر کام لینا مطلب تم کوئی بھی کام اسلام کو بردباری سے کرتے ہو اور سوچ سمجھ کر کرتے ہو اس لئے اللہ تم کو پسند کرتا ہے مطلب اسلام یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ بینا مشورے کا بینا کسی سے پوچھے بغیر علم کے جاننے والوں سے مشورہ لیے اپنی مرضی سے بغیر کتاب اور سنت کے علم سے گڑھ بڑی کر کے ہم کوئی بھی فیصلہ کر دے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پسند نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو ہے تاقید کی تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو اس کا مشورہ لیا کرو پھر مشورے میں جو امیر ہو جو اس کی رائے دے دے تو اس پر اقتفا کر لو اس بات کو مان لو اور کوئی بھی معاملے کے اندر گڑھ بڑی نہ کرو جلدبازی نہ کرو سوچ سمجھ کر اس کے جو اہل ہے یعنی اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھو اور پھر کوئی کام کے لئے آگے خدم بڑھاؤ اور یہاں تک کہ صحابہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سبانہ و تعالی سے رائے لیتے تھے آپ بلیں گے اللہ سبانہ و تعالی سے رائے کیسے لیتے ہیں اللہ سبانہ و تعالی سے رائے کیسے لی جاتی ہے یہ جو ہے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک دعا آپ کو بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ سبانہ و تعالی جو ہے اس بندے کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں تو صحابہ ہر عمل سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے تو عشج عبدالقیس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہاری دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کو بہت پسند کرتا ہے ایک بردباری اور دوسرا سوچ سمجھ کر کام کرنا چیئے چلیے اسی طرح عقل مند کون ہیں قرآن نے کس کو عقل مند کہا ہے ہم سوچتے عقل مند وہ ہے جس نے تجارت میں بہت سارا مال کمالیا ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جس کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگرییاں ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل مند کس کو کہا ذرا آپ غور سے سنیئے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قل لا يستوی الخبیس والطیب والعجبک کثیرت الخبیس فاتق اللہ یا اولیل الباب لعلکم تتقون آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے گوہ آپ کو ناپاکی کسرت بھلی لگتی ہو عقل من اللہ تعالی سے ڈر کر رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ آیت کو تھوڑا سو سمجھنا پڑے گا مفسرین نے جس طرح سمجھایا ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر کہا کہ جو پاک ہے وہ ناپاک کے برابر نہیں ہو سکتا اب یہ پاک اور ناپاک کس کی نظر میں میڈیکل سائنس کی نظر میں نہیں نہیں یہ ناپاک اور پاک کس کی نظر میں یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کی نظر میں تو پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے بھلے سے تمہیں ناپاکی کی کسرت زیادہ لگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے اے انسانوں ہو سکتا ہے جو ناپاک چیزیں تم کو اس کی کسرت زیادہ لگے اور اللہ سے ڈڑتے رہا کرو اور جو اقل مند ہے بس وہی بات کو سمجھتے ہیں یا کامیابی کی طرف ہوتے ہیں مطلب انسان کو لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں غلط تھوڑی ہو سکتا ہے مطلب کسرت ناپاکی کسرت بڑھ گئی تو ہم اپنی اقل کیا لڑاتے ہیں کہ یہ غلط کیسے ہوگا ہم اپنی اقل کو کسرت کے اوپر جو ہے ابھارتے ہیں ہم بولتے ہیں جو کسیر تعداد میں وہ صحیح ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے پاک اور ناپاک دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے بھلے سے ناپاکی کتنی زیادہ ہو جائے وہ پاک کے برابر نہیں جا سکتا یعنی اللہ کے کلام میں جو چیز بتائی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا بس وہی پاک ہے وہی صحیح ہے اب اس سے ہٹ کر چیزیں تمہیں دنیا میں کتنی اچھی لگے اور کتنی زیادہ لگے لیکن تم جو اس کو اپنی عقل سے مت جاج ہو تمہاری عقل جو ہے اللہ کی کتاب سے چلنی چاہیے چاہے ناپاکی کی کسرت بہت ہو لیکن تم کس کو پسند کرو پاکی کو مطلب مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کی عقل کیا بولتی ہے اس کے نکاح کے لئے اس کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے گورا رنگ ہو اونچہ خد ہو مال بھی ہو اچھے خاندان سے بھی ہو اس کی عقل ہی بولتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر اگر ایک مشرقہ ہے اور ایک مومنہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ایک غلام مومنہ ظاہر سے بات ہے غلام جو عورتیں ہوتی تھی اس زمانے میں ان کی کیسے حالات ہوں گے خوبصورتی کا کوئی معاملہ نہیں خاندان کا کوئی عطا پتہ نہیں مال اور دولت کا کوئی عطا پتہ نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ غلام مومنہ ایک آزاد کافرہ سے بہتر ہے ایک آزاد کافرہ ظاہر سے بات ہے کونسی عورت آزاد رہیں گی جو اچھے خاندان سے ہیں جس کے پاس مال اور دولت ہے جو بڑے خاندان سے چلی آ رہی ہے وہ آزاد ہے تو کہا کہ نہیں نہیں اس سے زیادہ بہتر کون ہے غلام مومنہ لیکن ہماری عقل کیا بولتی ہے خوبصورت عورت مالدار عورت یہ ہمارے لئے بہتر ہے لیکن قرآن کی قصورتی کیا بولتی ہے نہیں اپنی عقل کو قرآن کے حساب سے چلو آپ تو جو اس کو مانے گا بس یہی عقل ماند ہے کیونکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بھلے سے تمہیں گندگی کی قصرت زیادہ لگتی ہو لیکن اے عقل والو یا اولی الالباب کہاں یہاں پر الباب جو ہے یہ عربی زبان میں جو آتا ہے مغز کے لئے کسی پھل کا جو اصل مغز ہوتا ہے اس کو لبے لباب ہم بولتے ہیں اصل مغز جو ہوتا ہے اس کو وہاں سے جو ہے لباب سے الباب لفظ آیا آئی ہے مطلب اصل چیز اصل عقل مندی کہاں پر ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو تو دنیا میں تمہیں ناپا کی کسرت زیادہ لگتی ہوگی جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا غلط ہو سکتا ہے گیا اتنے سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں غلط ہو سکتا ہے گیا تو اس میں بالکل نہ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ناپا کی کسرت کتنی زیادہ ہو تم پاکی کو پسند کرو یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلے کرو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور لا اللہ کم تتخون یا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم تقویہ اختیار کرو دیکھئے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہی اپنی اقل مندی کے لئے کسوٹی قرآن اور سنت کو بنا سکتا ہے ایک جگہ جو ہے شیخ صالح جو ہے یہ کوئیت کے ایک بہت بڑے جو ہے عالم ہے انہوں نے ایک واقعہ بہن کیا ایسی ایک چھوٹی سی کہانی کے ایک شخص تھا کہ وہ اپنے گھر آیا کام سے اور رات میں آنے کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کچھ کام کرتے ہوئے بیٹھ گئے اپنے آفیس کا یا کوئی بھی تجارت کا اس کا کام تھا اب وہ جب کام کرتے بیٹھا بیوی بچے سو گئے لائٹ چالو تھی اسے جب وہ گھر آیا تھا تو اس کی بیوی نے اس کو خبر دی تھی کہ گھر میں سامپ ہے انہوں نے سب نے مل کر سامپ کو بہت ڈھونڈا سامپ کہیں نہیں ملا اور اس کے بعد سب سو گئے یہ اپنا کام کرتے ہوئے بیٹھ گیا بعد میں جب وہ کام کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو قمیس لٹکی ہوئی تھی کھوٹی سے اس میں کچھ ہلچل نظر آئی تو وہ بڑا سترک ہو گیا اور اس نے لکڑی اٹھائی اور دھیرے سے گیا اور زوردار اس قمیس پر مارا قمیس گر گیا اندر کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو لگا شاید کھڑکی کھلی ہے اس لئے ہوا سے وہ ہل رہی تھی پھر اس نے اس کو بند کیا لٹکا دیا پھر اس کے بعد اس کو ٹیبل کے اندر سے تھوڑی سی آوازیں آنے لگی کوئی چیز کے ہلنے ڈھلنے کی تو وہ اور گھبرا گیا پھر لکڑی لی ٹیبل کو نکالا پورا ڈھونڈ لیا اندر کچھ بھی نہیں نکلا اس کا ڈر اور بڑھتا گیا اس کے بعد اس نے کیا کیا لائٹ بند کر دیا اور سو گیا اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے جسم پر کوئی چیز چل رہی ہے اور وہ اچانک گھبرا کر اٹھا اور اس کو پھیک دیا اور پھر لائٹ کھولا اور پھر جو ہے لکڑی لے کر ڈھونڈنے لگا اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی وہ ویسے ہی لکڑی لے کر بیٹھا رہا حالانکہ خبر دینے والی انہوں بولتے ہیں اس کی بیوی تھی جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک ساپ تھا اگر کٹ لیتا تو جان بج بھی سکتی تھی امکانات تھے لیکن ہمارے رب نے ہمیں ڈرا دیا جہنم سے بتا دیا کہ یہ آگ ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا جو اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں لیکن ہم کو ڈر نہیں لگتا ہم اپنے منوانی یہ طریقے سے جو زندگی گزارتے ہیں تو کہا کہ ایک ساپ کا ڈر ہمارے پاس ہے وہ بھی ایسی خبر جو کہ پکی نہیں ہے اس کے کہنے پر ہم اتنا ڈر کر رات بھر نہیں سوتے لیکن کوئی گناہ کرنے کے بعد کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے ڈر کر ہم کبھی ایک رات ہم نے جو ہے آگ کھول کر گزاری ہو نہیں ہوتا ایسا کبھی بلکل نہیں ہوتا ہے تو کہا کہ مطلب یہاں پر تقوی کی کمی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کسرت سے کرے اور اپنی موت کو یاد کرے کہ جس دن وہ چلا جائے گا اس کے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے تو یہ بہت اہم اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یا جو لوگ چاہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر ان کے دل میں آئے تو ان کے لئے کسوٹی بتائی کہ جب بھی پاک اور نا پاک کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ پاکی کو پسند کرو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے چاہے وہ کم دیکھتی ہو اس کا کسرت نہیں ہے لیکن اس کو آپ پسند کرو اسی طرح جو ہے عقل مندی اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی کو دے دے تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ اس روح زمین پر سب سے زیادہ حکمت اور دانہ شخص کون ہے حکیم اور دانہ شخص کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا لیکن آپ کی ایک سوچ تھی کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے نبی بنا کر پھیجائے تو انسانوں میں ایک نبی افضل ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کہا دیا میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات ناگوار گزری آپ نے کہا کہ جعب فلا علاقے میں ہمارا ایک بندہ ہے اس کا نام قذر ہے مفسرین لکھتے ہیں وہ بھی ایک نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے پاس گئے اور ان کی تربیت میں رہے اور پورا واقعہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں تقبر نہیں کیا لیکن اللہ کو وہ بات ناگوار گزری انہوں نے جو کہا ہم میں ہیں تو یہاں پر جو ہے اس بات کا ہم دھیان رکھے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی دانہ ہی دیتا کس کو ہے حکمت عقل مندی سوج بوچ اللہ سبحانہ وتعالی کس کو دیتا ہے اس کے تعلق سے جو ہے سورہ یوسف آیت نمبر 22 اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں بہت سارے انبیاءوں کے تعلق سے جو قرآن مجید میں ہیں میں ایک ہی آیت کر رہا ہوں سورہ یوسف آیت نمبر 22 اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بلغت کو پہنچے جب بالی ہو گئے بڑے ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم دیا اور حکمت دیا لیکن آگے کیا فرمایا وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں مطلب نیکی یہ شرط ہے کسی شخص کی دانائی اور اس کی حکمت کے لئے مطلب اللہ جو شخص نیک کام کرتا رہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرتا جاتا ہے اور اس پر جو ہے پوری طریقے سے جم جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو دانائی عطا کرتا ہے اور واقعی میں آپ دیکھئے نا صحابہ کی زندگی لے لیجی آپ پورے بکریاں چرانے والے ایک سے ایک جہالت میں رہنے والے لیکن جب اس قرآن کو تھاما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنایا تو یہ دنیا کے سب سے بڑے دارشور بن گئے جن کے ایک ایک لفظ پر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اللہ ذریعہ بناتا ہے ان کو جن کے ایک ایک بیان میں کئی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی یہ وہی لوگ تھے جو بکریاں چرانے والے تھے لیکن اللہ تعالی نے علم دیا ان کو اور حکمت بھی دی اب ایک بار جو ہے حضرت عمر رضی اللہ جو ہے تنہا بیٹھے تھے مسجد میں اچانک ان کے دل میں خیال آیا حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اے عمر تم اپنی خالہ کی بکریاں چرائے کرتے تھے جس کے بدلے میں وہ تم کو ایک مٹی خجور دیا کرتی تھی اور تمہارا باپ بڑا سخت تھا الخطاب جن کا نام ہے خطاب رضی اللہ عنہ وہ تم پر ظلم اور زیادت ہی کرتا مطلب وہ ان کی بہت پیٹائی وغیرہ کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اور تم بڑی مشکلات میں تھے لیکن آج تمہارا کیا معاملہ ہے عمر کہ آج تمہارے اوپر اللہ کے علاوہ اور کوئی آثورٹی نہیں ہے مطلب اکثر دنیا کا حصہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے انڈر میں مسلمانوں کے قبضے میں آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں خیال آیا کہ آج میرے اور اللہ کے بیش میں اور کوئی آثورٹی ہے ہی نہیں میرے اوپر صرف اللہ ہے بھی تو میرے دل میں ذرا سا تکبر تھوڑا سا ایسا لگا کہ مجھے تکبر آ رہا ہے میں نے فوراں آزان دینے لگوائی اور لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور سب سے کہا کہ عمر کیا تھا عمر ایک چرواہا تھا جو اپنے خالہ کی بکریاں چرواتا تھا جس کے بدلے میں اس کو کیا ملتا تھا صرف مٹھی بھر خجور آج عمر جو کچھ ہے یہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مطلب کسی کو علم حکمت دانائی کوئی پوزیشن یہ ساری چیزیں جو دی جاتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اسی طرح جو ہے تفسیر ابن کسیر میں جو ہے سور اللقمان سور اللقمان کے انٹرڈکشن میں تعرف میں جو ہے علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں جمع کی اس میں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلق سے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکمت عطا کی تھی حکمت اور دانائی مطلب سوج بوجھ یہی معاملہ لوگوں کے درمیان فیصلے ایسے کرتے ہیں کہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور جب بیان دیتے ہیں تو راستے سے چلنے والا رکھ کر بیٹھ جاتا اتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی زبان میں اثر دیا تھا ان کی باتوں میں اتنی زیادہ کشش تھی اور آپ کو پتا ہے حضرت لقمان کون تھے حضرت لقمان یہ حبشی خاندان سے تھے کالے کلوٹے اور موٹے مطلب ان کو کوئی خوبصورتی ان میں نہیں تھی اور نہ کوئی بڑا خاندان تھا غلام تھے جس کے تعلق سے حدیث بھی آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جو حبشی تھے مطلب حبشی خاندان سے جو افریقر نسل ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہیں ایک لقمان حضرت لقمان ایک حضرت بلال اور تیسرے فرمایا وہ شخص جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا بعد میں اسلام خبول کر لیا تو یہ تین لوگوں کو بہترین لوگ کہا گیا ہے تو حضرت لقمان بھی اس میں سے ہے تو حضرت لقمان کا جب معاملہ ایک دوسرے غلام نے دیکھا جو انہی کی نسل سے تھا ایک بار آیا اور کہا کہ لقمان تم نے ایسی کیا چیز سیکھی ہے تمہارے اندر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ تمہارے پاس اپنے معاملات کے لیے سلجھانے کے لیے آتے ہیں اپنے ڈیسپیوٹس کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں اور کوئی شخص جب تمہاری محفل کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ تمہاری باتیں سنتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے یہ عقل یہ دانائی یہ فہم تم کو کہاں سے ملا حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے میری تین چیزوں کے وجہ سے مجھے یہ چیز عطا کی ہے آپ نے فرمایا ایک میں اکثر وقت خاموش رہتا ہوں مطلب فضل باتیں نہیں کرتا بیجا باتیں نہیں کرتا دوسرا میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں رشتوں کو جوڑتا ہوں جو مجھ سے رشتے توڑتے ہیں میں ان کے پاس پھر بھی جاتا ہوں اور تیسرا فرمایا میں اکثر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہوں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے ان کی بدلت مجھے یہ دانائی اور حکمت عطا کی تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں کو جو دانائی اور حکمت جو ہے عطا کرتا ہے اور یاد رکھئے جس کو حکمت دی گئی یعنی دین کی سمجھ کسی کو کم کسی کو زیادہ اس کے تعلق سے بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو اللہ تعالی دانائی اور حکمت اس کے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف کے تعلق سے قرآن میں فرمایا وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اپنے محسنین بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم اور حکمت سکھایا اسی طرح جو ہے قرآن کی حوالے سے ذرا دیکھئے جو شخص اپنے آپ کو عقل مندی کا دعویٰ کرے لیکن وہ کتاب و سنت پہ نہ ہو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة زمر آیت نمبر نو میں اس کا ذکر کیا اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ عَنَا اللَّيْلَ سَاجِدٌ وَقَائِمًا يَحْزُرُوا يَحْزُرُوا الْآخِرَى وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّي قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَذَكَّرُوا اُولُ الْأَلْبَابِ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے کرتا ہے قیام کی حالت میں گزارتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے بتاؤ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں کیا یقین نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر کچھ عامال کا ذکر کیا وہ عامال کون کون سے ہیں جو راتوں کے وقت سجدے اور قیام کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں ہمیشہ ان کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں مطلب یہ نہ شکری نہیں کرتے اور نہ کفر کرتے ہیں تو بتاؤ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں اور یقین نصیحت صرف عقل مند لوگ لیتے ہیں مطلب یہ عامال کرنے والے لوگ وہی ہیں جو عقل مند ہے وہ اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے یہ حق ہے اور یہ سچ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بے علم ہے جو اللہ کی کلام سے دور ہے اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ایک معاملہ یہ بھی ہے جو اکثر پیش آتا ہے نوجوانوں کے اندر جو محفل میں جتنی زیادہ باتیں کرنے والا ہے جو لوگوں کو جتنا زیادہ باتوں میں پچھار دیتا ہے اور جب وہ محفل میں آ جاتا ہے تو اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں کیا ہوشارے زبردست جواب دیا ہم اس طرح سے کہتے ہیں کیا زبردست کے جوابات تھے تو یاد رکھیے آپ کا کوئی بھی ایسا عمل جو کسی کے دل کو تقلیف پہنچا دے جس سے وہ ناراض ہو جائے تو وہ شخص عقل مند نہیں ہو سکتا سورہ ہمزہ کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِلُلِّكُلِّ هُمَزَةِ اللُمَزَةِ کہ ویل ہے افسوس ہے اور جہنم ہے اس شخص کے لیے جس میں ہمزہ اور لمزہ یہ دو صفتیں ہوں ہمزہ اور لمزہ اب ہمزہ اور لمزہ کیا ہوتا ہے تو مفسرین نے اس کی دو تفسیر کی ہے ایک تو ہمزہ اور لمزہ سے غیبت اور چغلی کو جو ہے تعبیر کیا گیا ہے لیکن ایک دوسری تفسیر میں تفسیر احسن القلام کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہمزہ کا معنی ہے آنکھوں کے اشاروں سے کسی کی برائی کرنا اور لمزہ کا معنی ہے کہ زبان کے ذریعے سے کسی کی برائی بیان کرنا اور ان کے لیے کہا وَإِلُلِّكُلِّ مطلب ان کے لیے ویل ہے اور ویل جہنم کے ایک مقام کا نام ہے تو ان کے لیے جہنم ہے ان کے لیے آگ ہے جن میں ہمزہ اور لمزہ دو صفتیں ہو آپ دیکھیں کچھ لوگ بڑے شاتی روتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو بہت اچھا ذہن دیا ہے بہت اچھی سوچ رہتی ہے ان کی لیکن آپ دیکھیں غلط جگہ استعمال کرتے ہیں جیسے مثال کی طور پر کسی کو وہ اگر کچھ بولتے ہیں تو اس کو برو لگتا ہے وہ شخص چڑھتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو اشاروں سے چڑھاتے ہیں جیسے مثال کی طور پر دو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے اب تیسرا آنے والا ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ چڑھ چڑھ آئے وہ ہر بات پر چڑھ چڑھ کرتا ہے تو یہ دو لوگ کیا کرتے ہیں پہلے سے بول دیتے ہیں آگیا وہ چلے اب دیکھ کیسا بولتا ہوں میں اور وہ آ کر صرف بیٹھتا تو یہ دونوں کچھ نہیں کرتے صرف یہ اس کو دیکھتا وہ اس کو دیکھتا اور ہستا تو وہ چڑھنا شروع جاتا اور غصے میں آنے لگتا ہے اور چوتھا کوئی آ جائے تو اس کو گوائی بھی دیتے ہو ہم نے کیا کر رہے بھائی یا ایسی چھے دیکھو کیا کر رہے ہم نے تم بولا ہم نے کچھ کرے گیا ایک لفظ نکالے گا ہم اسے ہم نے لیکن سب کو معلوم ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی نیتیں ہیں کیا اس لئے قرآن میں بھی کتنا زبردست لفظ چن کر لائے دیکھئے آپ مفسرین نے تقریبا تفسیر آپ پڑھئے دونوں معنی کیے یہ چغل خوری کے لئے بھی ہے غیبت کے لئے اور یہ لفظ جو ہے اس کے لئے بھی ہے جو آنکھوں کے اشاروں سے کسی کی برائی کرتا ہے تو دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے انسان آخرت تک آنے والے ہیں تو ایسا لفظ چن کر دیا ہے کہ سارے معنی اس کے اندر جو ہے سمجھ آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ عقل مند شخص نہیں ہے اس نے ویل کو لے لیا جہنم کو لے لیا اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی اس پر افسوس کر رہا ہے اس پر ویل ہے افسوس ہے تو یاد رکھیں یہ عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو محفل میں نیچہ دکھائے عقل مندی یہ ہے کہ لوگ آپ سے خوش ہو آپ جب محفل میں آئے تو لوگ امید کرے کہ آپ محفل میں آئے لوگ خوش ہو آپ کے آنے پر لوگ آپ سے اپنے معاملات کا جو ہے اگر کچھ رائے لینا ہو کچھ ڈسکشن کرنا ہو تو لوگ خوشی سے کہے کہ فلا شخص آ گیا تو یاد رکھئے اس میں عقل مندی نہیں ہے اسی طرح دنیا کی بڑی بڑی ڈگرییاں حاصل کرنا ہے ایک انسان سوچتا ہے میں اتنا پڑائی کرلوں گا اس کے بعد نماز روزے سے لگ جاؤں گا پھر اس کے بعد بلکل کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پھر سوچتا ہے کہ یہ ہو گیا تو علم حاصل کرنے سے آپ کو شریعت نے نہیں روکا آپ بلکل علم حاصل کرتے رہیے لیکن آپ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ بھولیے اپنی قبر کو نہ بھولیے آخرت کو نہ بھولیے جہاں اصل ٹھکانہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے سورہ 102 جو ہے سورہ تکاسر اس میں فرمایا کہ تمہارا فخر کرنا تمہیں جو ہے بے خیالی میں رکھا رہا اور یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے مطلب تم جو ہے فخر میں رہ گئے اپنی اولاد اپنے مال اپنی ڈگریان یہ ساری چیزوں میں اپنی اقل مندی کو تم اسی میں سمجھتے رہے اور یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے اور پھر تمہیں احساس ہوا کہ اصل زندگی تو یہ تھی تو یاد رکھئے دنیا کی ساری چیزیں جو حلال ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن اس کو کرتے ہوئے جو آپ آخرت کو نہ بھولے تو یہی شخص اقل مند ہے اسی طرح ایک اور ایک چیز ہے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہی جو پہلے بات گزر چکی ہے کسرت جو زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ سچ ہے وہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر ہوئی نہیں سکتے ہیں چاہے ناپاکی کی کسرت بہت زیادہ ہو تو بھی وہ پاکی کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اکثریت لوگ داڑی نہیں رکھتے اس لئے ان کو جواب ملتی ہے اکثر عورتیں سوچتے ہیں کہ فلا جگہ جاؤں گی اور پردہ کروں گی تو مجھے نیچا سمجھا جائے گا ارثوڈاکس پرانے خیال کا سمجھا جائے گا یا فلا جگہ مجھے اپورچنٹی نہیں ملیں گی یا مجھے نمرات کم کر دیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ناپاکی ہے اس کی کسرت کتنی زیادہ اور دکھنے میں کتنی اچھی ہو یہ پاکی کے برابر ہوئی نہیں سکتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم دھیان میں رکھیں کہ کسی نے اسلام کا دامن تھاما اس کا کبھی نقصان نہیں ہوا یہاں تک کہ جو لوگ اسلام پر نہیں تھے لیکن انہوں نے اسلام کی چیزوں کو پکڑا اللہ نے ان کو بھی دنیا میں نام دیا آپ نے ایک مشہور شخص ہے اس کا نام سناؤں گا جارج برنوٹ شاہ جارج برنوٹ شاہ عیسائی تھا لیکن یہ آدمی ایسا تھا جب بھی اسلام کی بات آتی تو اسلام کیلئے لڑتا تھا اسلام کیلئے فیور کرتا تھا کہ اسلام حق ہے اسلام بہت اچھا مذہب ہے اسلام نہیں لایا تو صرف اسلام کی طرف جھکا ہوا تھا اسلام نہیں لایا لیکن پھر بھی دیکھئے اس کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا دنیا کا کوئی بھی انسان جو انگلیش لٹریچر پڑھتا ہے وہ جارج برنوٹ شاہ کی شخصیت سے نواقف نہیں ہو سکتا لیکن ہمارا معاملہ دیکھئے یہ الٹا ہے اکثر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے وہ انگریزی تعلیم جب لیتے ہیں تو پوری طرح سے اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیتے ہیں ہمارے ایک دوست ہے وہ انگلیش لٹریچر میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی دیندار ہے تو انہوں نے ان کی ٹیچر سے کہا کہ میں پی ایش ڈی کر رہا ہوں انگلیش لٹریچر کے اندر تو انہوں نے کہا ویری گوڈ تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت تھی لیکن تم چینج نہیں ہو جانا لٹریچر پڑھتے پڑھتے کیونکہ اپنے مسلمانوں کا میں نے دیکھا مسلمان عورت جب بھی لٹریچر میں پی ایش ڈی کرنے جاتی ہے ایم اے کرنے جاتی ہے تو اس کے بلاوس کے اس تین چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے بال یہاں تک آ جاتے ہیں یہ معاملہ ہے اور مرد جب پی ایش ڈی کرنے جاتا ہے لٹریچر میں ایم اے انگلیش کرنے جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا تیڑا ہو جاتا ہے اب تیڑا ہو جاتا ہے اس سے مرد کیا آپ سمجھ دیئے وہ ان کے کلچر کو ان کی چیزوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے تو یاد رکھئے اسلام نے آپ کو کوئی تعلیم سے نہیں روکا ہے یہ ہم نے خیال بنا لیا ہے کہ ہم یہ ناپاکی کی کسرتیں اس کو ہم بہت زیادہ سمجھ رہے اور اچھا سمجھ رہے تو یاد رکھئے یہاں پر جو ہے اسلام کے اوپر عمل کرنے سے آپ میں کبھی جو ہے اور ہمارے سامنے مثالیں پوری صحابہ کی مثالیں تابعین کی مثالیں تابعین کی مثالیں اور ابھی موڈرن پیریڈ میں آج کے دور میں بھی کئی مثالیں ایسی ہیں کہ مسلمان اچھی اچھی جگہوں پر ہے تو آپ کے دین سے عمل کرنے سے آپ کبھی پیشے نہیں رہ سکتے تو یہ ہم سمجھتے اس میں عقل مندی ہے کہ زمانہ جیسے چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنے دو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو یاد رہے کہ اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی ہاں یہ اور بات ہے دین پر جب عمل کریں گے تو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی آزمائش میں آپ کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہے آپ سچ ہے جیسے مثال کی طور پر کسی شخص نے دعویٰ کیا مجھے اللہ پر پورا فروسہ ہے لیکن اچانکہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو آزمانے کے لئے ایک آزمائش دے دیتا ہے واقعی میں جو بول رہا ہے کرتا ہے یا بس بول رہا ہے رہتا ہے نا لیکن جب وہ آزمائش میں جو کھرے اتر جاتے ہیں واقعی میں انہوں نے جو لفظن کہا تھا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے انہوں نے عملان اس کو کر دکھایا چاہے دنیاوی نقصان کتنا بھی ہو جائے اور یاد رکھئے اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہوگا آپ صبر کریں گے اللہ اس سے بہترین چیز آپ کو دے گا اسی طریقے سے جو ہے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اقل مندی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کیونکہ سور بقر آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی اور اکثر پہلا دوسرا رکو اکثر لوگ جانتے ہیں اس میں ایک آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنُوا نَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفْحَا تو وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بے خوف ایمان لائے یہ منافق کا قول تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کو نقل کیا کہ منافق کیا بولتے ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے جیسے ایمان لاؤ تو منافق کیا بولتے تھے ہم ایسا ایمان لائے جیسے بے خوف لوگ ایمان لائے کیوں کہ ہم منافق ہیں انہیں ان کو بے خوف کیونکہ جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گھر کا سب لے کر آگے جاتے دے 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 تھے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو حکم دے رہا ہے جو لوگ پریزگاری کو اختیار کرتے ہیں نمازوں کو پڑھتے ہیں اور رات کی تاریخیوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو چن لیا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو صحابہ راتوں میں اٹھ رہے ہیں آدھی رات کو ایک دیای رات ایک چوتھائی رات اٹھ رہے ہیں اور تحجد پڑھ رہے ہیں تو منافقوں کی نظر میں بے خوف لگتے تھے ارے کوئی حکم آ رہا اور فوراں مان لے رہے کیسے بے خوف لوگ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب بھی قرآن مدید میں دے دیا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الصُفْحَا نہیں نہیں اصل میں بے خوف تو یہ منافق ہے جو دنیا کی زندگی کو بس اچھا سمجھ رہے ہیں اور یہ صحابہ تو اقل مند ہے دنیا میں سب لٹا رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کا بہت بہترین بدلہ ہے تو یاد رکھئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسی میں اقل مندی ہے سورہ زمر آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَا اُلَائِكَ هُمُ اُولُو الْأَلْبَاب جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں جو بہترین بات ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کے لئے چن لیا اور یہی لوگ اقل مند ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور جو بہترین بات ہے یعنی قرآن اور سنت یہ سب سے بہترین بات ہے اور اس کی اتباع کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ ہیں جو اقل مند ہے تو اقل مند وہ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں ٹھیک ہے واقعات کہیں ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیس طرح بتاتے وہ صحابہ سن لیتے ایک عورت آئی جو دکھنے میں کالی کلوٹی تھی اور غلام خاندان سے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہے کیا صحابہ نے کہا کہ کون ہے جنتی عورت تو کہا کہ وہ ایک عورت وہاں سے آ رہی ہے وہ جنتی عورت ہے تو اس کو جنت کی بشارت دے دی ایک عورت کو آپ نے کوئی خاندان بڑا ہونچا نہیں ہے کوئی جانتا نہیں ہو کون ہے مال اور دولت نہیں ہے خوبصورتی نہیں ہے لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ عورت پردے کے معاملے میں بڑی سخت تھی بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی سختی سے پردہ کرتی تھی جب پردے کا حکم آ گیا تو وہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے مرگی کا دورہ پڑتا ہے فیٹس آتے ہیں اور جب مجھے دورہ آتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میں ہوش اور ہواس میں نہیں رہتی ہوں جس سے میرا پردہ کھل جاتا ہے تو اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو صبر کرتی ہے تو یہ تیرے لئے بہتر ہے اللہ کے رسول نے بہت ساری بیماریوں کے لئے صبر کی تلقین کی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی شخص کو اس کی سب سے پیاری دو چیزوں سے آزمائیں تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کسی انسان کو اس کی سب سے پیاری دو چیزوں سے آزمائیں اس کا بدلہ صرف جنت ہے پوچھا گیا کہ دو پیاری چیزیں کیا ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دو آنکھیں مطلب جس کو بینائی نہ ہو جو اندھا ہو لیکن وہ اس پر صبر کرے کہ تو صبر کرے تو تیرے لئے بہتر ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی تھی اس نے کہا میں بے شک صبر کروں گی لیکن اللہ کے رسول اتنا تو دعا کیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں مجھے جب دورہ دورہ آئے تو میرا پردہ نہ کھلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور اس کا پردہ کبھی نہیں کھلا جو روایت کرنے والے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس کے بعد عورت کا کبھی پردہ نہیں کھلا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے اقل مندی کی معاملے میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سارے لوگ اتنی چالے چلتے ہیں میں فلا جگہ جواب کرتا ہوں میرے لئے جو چالے چلتے ہیں اور مجھے فسانے کی کوشش کرتے ہیں اب میں وہاں پر کیا معاملہ کروں کیا میں بھی غیر غلط طریقے سے ان کا جواب دوں تو یاد رکھیں یہ بالکل درست نہیں ہے آپ دین پر جمع رہے ہاں جو ممکن ہو سکتا ہے جواب دینے کے لئے جو ممکن ہو سکتا ہے جائز طریقے سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن آپ غلط طریقہ بلکل استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ نیسا آیت نمبر 76 میں اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانُ قَانَ زَعِفَا کہ شیطان کا ہیلہ بلکل بودہ ہے بہت کمزور ہے اس کا ہیلہ اور اس کا بہانہ جو وہ غیروں کے ذریعے کافروں کے ذریعے مشرقین کے ذریعے کرواتا ہے بہت کمزور ہے مسلمانوں کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ نے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا چاہیے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ الامران کے اندر آیت نمبر 54 وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ کہ وہ لوگوں نے چالے چلی تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ختل کرنے کی سازش کی گئی تو انہوں نے بہت بڑی چال چلی تھی ختل کرنے کے لئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اٹھا لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انہوں نے بھی چال چلی اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ تعالی بہترین ہے چال چلنے میں مطلب ایک عقل مند شخص کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں اور جو جائز تدابیر ہو سکتی ہے اس پر وہ عمل کرے تو اللہ تعالی اس کو سارے شر سے تمام قسم کے شر سے بچا لے گا اسی طرح جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک سرکس کا واقعہ تھا ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کو میں نے پڑھا کہ جنتی عورت ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا عرب تھا وہ کسی سرکس میں گھومنے گیا سرکس دیکھنے کے لئے اس کا کہنا تھا کہ میں توحید پڑھ تو تھا لیکن دینداری کی طرف اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن یہ واقعے کے بعد میں دین پر اور جم گیا کہا کہ میں ایک سرکس میں گیا سرکس میں میں نے دیکھا کہ ایک عورت تھی جو ایک رسی پر چل رہی تھی بینہ کوئی چیز کے تو لوگ سمجھنے لگے یہ اس کی سکیل ہے اس کی ایک مہارت ہے لیکن بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے دیوار پر چڑھنے لگی دیوار پکڑ کر چڑھ رہی تھی وہ اور سارے لوگ تعلیہ بجا رہے تھے سب حقے بکے ہو گئے کہ یہ عورت دیوار پر کیسے چڑھ رہی بینہ کسی سپورٹ کے اور تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو توحید کے خلاف ہے یہ تو شرک ہے اور وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس رنگ کے اندر چلتا ہوا چلا گیا سارے لوگ پریشانی سے دیکھنے لگیں شاید یہ شخص جو ہے مدھوش ہو گیا اس معاملے کو دیکھ کر لیکن وہ کہنے لگا کہ میں وہاں پر گیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی وہ عورت وہاں سے گر پڑھی نیچے اور اس کو ہسپٹل لے جانا پڑا تو معاملہ یہ تھا اللہ کے رسول کی حدیث مجھے یاد ہے ہی کہ شیطان یہ کاموں میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے شیطان کتنا کمزور ہے آیت الکرسی پڑھی گئی وہ وہاں سے بھاگ گیا تو ہمیں نہ شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غیروں کی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ان کی چالوازیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ کتاب سنت پر ہے اور جو جائز تدابیر ہے اس کو آپ اپناتے رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی عقل اور فہم دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک عامال کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے کوئی بھی نہ ہرا سکتا ہے نہ کوئی عقلی معاملے میں جو ہے آپ کو پیچھے ڈال سکتا ہے اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل مندوں کی کچھ صیفتیں اور بیان کی میں اس کو مختصر سے رکھ کر اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی عقل مندی کے کچھ ثبوت دینے کے لیے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ ہدایتیں جو ہے بتائی ہیں سورہ علی عمران آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وہ لوگ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اللہ نیکوں کاروں کو پسند کرتا ہے کہ عقل مندی اسی میں بھی ہے جب کسی معاملے میں آپ کو غصہ آ جائے تو آپ غصے کو کنٹرول کر لیں کیونکہ غصے کا جو ریزلٹ ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ نقصانی ہوتا ہے دو میں سے کسی ایک کا نقصان یا دونوں کا نقصان تو کہا کہ وہ لوگ کیا ہے غصے کو پی جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں بس یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے پسند کر لیا ہے اسی طرح سے جو ہے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر نہیں عطا کرتا اور اس سے بہتر چیز کسی کو کوئی نہیں دی گئی مطلب آپ کوئی بھی معاملے میں نرمی کو اختیار کریں یہ بھی اقل مندی کی ایک نشانی ہے مطلب کوئی آپ کو کسی معاملے میں لڑائی جھگڑا کر لے یا کوئی معاملے میں بحث اور کوئی مباحثہ ہو جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کریں نرمی کریں اور ظاہر سی بات ہے ایسے انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے لوگ بولتے ہیں واقعی میں بہت ہی شعور والا انسان تھا اس نے بہت اچھی تدبیر کی خاموش رہ کر اس نے بہت بڑے جھگڑا ہونے سے بچا لیا تو ہر کوئی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے اسی طرح سے ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویے فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاپ کر دیا پس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اس کو مار پیٹ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ اس کو پیشاپ کرنے دو اس کے بعد جب وہ پیشاپ کر چکا تو صحابہ سے کہا کہ ایک ڈول پانی لو اور اس پر بہا دو اور اس شخص کو بلائیا اور بٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے اس میں گندگی نہیں کرتے وہ شخص بہت متاثر ہوا اس سے اور وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے کردار والے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر سے کام لیا ایک اقل مندی کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ بددو شخص تھا وہ جانتا نہیں تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ جو جہلت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے سمجھایا جائے جو جانتے نہیں ہیں آپ بولیں گے ایسے بھی واقعہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کی داڑیاں پکڑ لیتے تھے غلطی کرنے پر تو اقل مندی کا استعمال دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ نے ان صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے تھے پہشانتے تھے اور آپ کا عدب اور لحاظ رکھتے تھے لیکن وہی معاملہ اگر اس بددو کے ساتھ کیا جاتا تو وہ جواب دیتا کچھ اور حرکت کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ آپ کو جانتا نہیں ہے وہ جانتا نہیں کہ اللہ کا گھر ہے اس کو پاک رکھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو پیار اور محبت سے سمجھایا اور وہی شخص بات میں ایمان میں داخل ہو گیا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آسانی کرو سختی نہ کرو خوش خبری دو اور نفرت مت دلاو ہمارا معاملہ الٹا ہے دیکھئے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام جب ہم کرتے ہیں تو یہ عقل مندی کو کبھی استعمال نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما رہا ہے کہ خوش خبری دو مطلب جب بھی ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو جنت کی بشارتیں ان کو بتائیں اللہ تعالی نے کیا کیا فائدے دنیاوی اور آخرت کے رکھے ان کو یہ بتائیں ان پر سختی نہ کریں مطلب کوئی معاملے کے اوپر ان کے اوپر ڈال نہ دے کہ بس آج سے تم اسلام قبول کر چکے ہو یا تم صحیح عقیدے پہ آ چکے ہو اب آج سے تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں دیکھنی چاہیے تو یہ درست نہیں ہے یہ عقل مندی کا تخاظہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا دیکھو جب تم وہاں جاؤں گے تو لوگوں کو سب سے پہلے سکھانا لا الہ الا اللہ کلمے کی دعوت دینا جب وہ اس کو مان لیں گے تو پھر ان کو نماز کا حکم دینا پھر اس کے بعد ان کو جو ہے زکاة کا حکم دینا ساری چیزیں ترتیب سے بتائی کیونکہ انسان ہیں ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتا تو یہ عقل مندی کا تخاظہ ہے دیکھئے اسی طرح جو ہے حضرت ابو یعلا شداد بن عوض رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے مطلب جو بھی کام کیا جائے بہترین طریقے سے کرنا اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِ کہ ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا ایک دم اچھائی کے ساتھ اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی مہارت کے ساتھ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم جانور زبا کرو تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ اچھی چھوری تیز کر لے تاکہ زبا کرنے والے جانور کو تکلیف نہ ہو مطلب ایک زبا کرنے کا جو عمل ہے جس کو ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں کہا کہ تیز چھوری لینا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو مطلب اس حدیث میں اصل بات کیا بتائی گئی کہ اقدم بہترین طریقے سے احسن طریقے سے جو بھی کام کرتے ہیں آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو ایمان دری کے ساتھ اچھے سے پڑھائی کیجئے اگر آپ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں کارپینٹری کا پیشہ ہے میکینک کا پیشہ ہے اتنی مہارت کے ساتھ کیجئے اتنے اچھے سے کیجئے کہ یہ سب سے بہترین ہو سب سے احسن ہو کالیٹی میں سب سے اچھا ہو اور ظاہر سے بات ہے آپ دیکھیں جس میں کالیٹی رہتی ہے لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں جو ڈاکٹر ہے واقعی میں بہترین تشقیص کرتا ہے بہترین رائے دیتا ہے بہترین دمائے دیتا ہے لوگ اس کے پاس برابر آئیں گے چاہے اس کا ہسپٹل کہیں بھی ہو ایک انجینئر ہے صحیح رائے دیتا ہے لوگوں کے نقصان نہیں چاہتا ہے لوگوں کے فائدے کے ساتھ فیصلے کرتا ہے لوگوں کو اچھی چیزیں ہدایتیں دیتا ہے کوئی بھی کام کے تعلق سے لوگ اس کے پاس برابر آئیں گے چھوٹا سے چھوٹا میکنیک کیوں نہ ہو ایمانداری سے کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا ہے محنت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کام کرتا ہے لوگ اس کو برابر تو عقل مندی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی کام جب کیا جائے تو بہترین طریقے سے کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کام دیے جاتے تو آپ دونوں کے درمیان جو آسان والا ہوتا اس کو لیتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی عقل مندی جو تھی یہ ہمارے لئے نمونہ ہے تو حضرت عائشہ فرما دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کام دیے گئے جس میں سے ایک مشکل ہوتا اور ایک آسان تو آپ ہمیشہ آسان والے کام کو پسند کرتے تو آپ ہمیشہ آسان والے کام کو اختیار فرماتے بشرت یہ کہ اس میں گناہ نہ ہو مطلب آسان والا کام وہ نہیں جس میں گناہ وہ نہیں اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اسے سب سے زیادہ دور بھگانے والے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اصل بات جو یہ بتائی گئے وہ یہ کہ جب بھی آپ کو دو کام دیے گئے آپ نے آسان والے کو چنائے اس کی تفسیر میں امام نویر احمد اللہ علیہ نے لکھا جیسے مثال کی طور پر اگر جنگ اور صلح دو آپشنز ہے آپ کے پاس کہ صلح کے امکانات ہیں اللہ کے رسول نے کبھی لڑنا پسند نہیں کیا آپ نے صلح کو اہمیت دی آسان ہے نا آپ کے پاس جب بھی دو چیزوں کا آپشن رہا اور دونوں اچھے ہیں دونوں میں گناہ نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ آسان والے کو لیا آپ کو سفر پہ جانا ہے ایک مشکل والا سفر ایک آسان والا سفر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان سفر کو اختیار کرتے تو آپ ہمیشہ دو کاموں میں سے آسان والے کو اختیار کرتے اس میں اقل مند یہ ہے کہ انسان کے اوپر بوجھ نہیں آتا ہے اور وہ یک سوئی کے ساتھ اپنی اس چیز پر دھیان دے پاتا ہے اور اس کام کو اچھے طریقے سے کر پاتا ہے تو یہ چند چیزیں تھی جو قرآن اور سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھی میں نے جو باتیں آپ کو بتائی اس میں جو اصل چیزیں تھی بنیاد ہوئی کہ اقل مند کون ہے اللہ کی نظر میں اور اقل مند کتاب اور سنت کا پابند ہوتا ہے اور اس کے بعد چند چیزیں اقل مند ہونے کے دلائل اور کتاب اور سنت کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس کو اقل مند کہا اور کسرت کو جو ہم کہتے ہیں کہ اقل مندی انسان اکثر چیزوں میں یہی گڑڑ کرتا ہے اس لئے نکتے پر زیادہ جو ہے زور دیا گیا جس کی کسیر تعداد ہے اس کو ہم اقل مندی سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ناپاکی اور پاکی برابر نہیں ہو سکتے بھلے سے ناپاکی کی کسرت زیادہ لگتی ہو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا وہ رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ کسرت کے اوپر جو ہوتا ہے میں اصل میں ہیدر آباد گیا تھا ایک صاحب تھے جو جامعہ نظامیہ سے فارق تھے ان کی عمر اسی سے پچیسی سال کے درمیان ہے لیکن بعد میں انہوں نے قرآن اور سنت کو اپنا لیا اور پورے صحیح عقیدے پر وہ لوٹ آئے تو ان سے میں نے پوچھا کہ اتنی بڑی عمر میں آپ کیسے اس عقیدے کی طرف آگئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بادشاہ کی کہانی پڑی تھی وہ سوچ کر میں نے اس کو اپنی زندگی پر ڈال دیا ایسی بناوٹی کہانی ہے بلے کہ ایک بادشاہ تھا آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی اس کو بہت اچھے اچھے قسم کے کپڑے پہننے کی عادت تھی تو ایک بار اور دو لوگوں کو پتا چلا کہ بادشاہ کو اچھے اچھے کپڑے پہننے کی عادت ہے تو دو ٹیلر اس کے ملک میں آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کو ایسے کپڑے بنا کر دیں گے ایسے کپڑے شاید آپ نے کبھی نہیں پہنے ہوں گے تو بادشاہ کہتا ہے ایسی بات ہے ٹھیک ہے اجازت دی گئی کچھ رقم ان کو دی گئی کافی دن گزر گئے وزیر کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وزیر نے اپنے ایسیسٹنٹ سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کپڑے سلے یا نہیں سلے ایسیسٹنٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کے کپڑے کہاں پر ہے تو وہ کہتے ہیں بادشاہ کے کپڑے وہ کھوٹی پر ٹنگے ہوئے وہاں کپڑے نہیں ہوتے تو ایسیسٹنٹ بولتا کہاں ہیں تو یہ تیلر بولتا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ کپڑے انہی کو نظر آتے ہیں جو اقل مند لوگ ہیں بے خوف لوگوں کو نظر نہیں آتے یہ تو یہ بولتے ہیں میں نے اگر بول دیا کہ کپڑے نظر نہیں آرہے مطلب میں بے خوف ہو جاؤں گا تو وہ کہتا ہاں کیا زبردست کپڑے کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے بولیے تو اب وہ جاتا ہے ایسیسٹنٹ وزیر کے پاس وزیر کو بولتا ہے کپڑے سل گئے لیکن اس کی خاص بات ہے صرف اقل مند لوگ کو نظر آتے تو وزیر بولتا ہے تم کو نظر آئے کیا تو بولتا ہاں میرے کو نظر آئے کیوں اس کو اپنی جاب تھوڑی چھڑوانا ہے بے خوف بن کر بولتا ہاں نظر آئے وزیر جاتا ہے بولتا ہے کہاں ہیں کپڑے تو اسیسٹنٹ بولتا ہے وہ لٹکے ہوئے کپڑے تو وزیر کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ اقل مند لوگوں کو نظر آتے تو وزیر بول نہیں سکتا کیونکہ وزیر سوچنے لگا کہ میرا اسیسٹنٹ اقل مند بن جائے گا اور میں بے خوف تو وزیر بولتا ہے ہاں بہت زبردست کپڑے ہیں ایسے کپڑے تو میں نے آج تک نہیں دیکھے بولے کہاں سے دیکھیں گا وہ دکھ رہی نہیں تھے وہ لیکن بول رہا ہے کہ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے بادشاہ سے کہتا ہے کپڑے سل گئے لیکن خاص بات ہے صرف اقل مند لوگوں کو نظر آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم کو نظر آئے کہ ہاں میں نے بھی دیکھا اسسٹنٹ نے بھی دیکھا اپنے ساری چیزیں ہو گئی بولے تو بادشاہ بولتا ہے ٹھیک لے کر آجاؤ اب کپڑے تو ہے نہیں تو چپ تو بھی ایسے گھڑے گھڑی کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں بادشاہ بھی عدب سے اس کو لے لیتے ہیں کیونکہ بول دیا گیا نا صرف اقل مند کو نظر آتے ہیں بادشاہ بولیں گا کہ نظر نہیں آئے تو پبلک میں مشہور ہو جائیں گا نا وزیر اقل مند اس کا آسسٹنٹ اقل مند اور بادشاہ بھی خوب تو بادشاہ بھی ایسے لیتا ہے اس کو رکھ دیتا ہے اب جب صبح ہوتی ہے رات بھر بادشاہ پریشان اب صبح پہنوں گا کیسا میں اس کو لیکن بڑی حمد کر کے وہ ایسے چپتوں بھی لیتا ہے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے دوسری طرف سے ہاتھ ڈالتا ہے اس کے لیس لکھا لیتا ہے اور ویسے ہی حالت میں وہ محل کے اندر آ جاتا ہے اب جب محل میں داخل ہوتا ہے تو جو دونوں طرف سے کھڑی ہوتی ریا ہے ان کی جو خاص لوگ رہتے ہیں وزیر سپہ سالر سب پریشان کے بادشاہ سے کیوں آگیا آج لیکن پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ کپڑے صرف اقل مند لوگوں کو نظر آتے ہیں تو ہر کوئی سوچتا ہے کہ اگر میں بولوں گا میں کوئی نظر نہیں آ رہے تو میں بے خوف ہو جاؤں گا تو ہر کوئی بات ہوا لیکن دوسرے کو بولتا کیا زبردست کپڑے تو وہی بولتا ہاں والی بہت زبردست کپڑے اور بادشاہ جا کر پھر کرسی پر اپنے بیٹھ جاتا ہے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اتنے میں اچانک کسی کا چھوٹا بچہ اس محل میں داخل ہو جاتا ہے اور بچے تو سچ بولتے ہیں کسی کے پریشر میں نہیں رہتے ہیں بچہ بولتا ہے آج بادشاہ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے جیسے ہی یہ بولتا ہے بادشاہ اٹھ کر بھاگ جاتا ہے وہاں سے تو صاحب کہنے لگے کہ ایک مشرق کا ایک بدتی کا یہی معاملہ ہے جب اس کو کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اپنی عقل سے نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے سارے گھر والے یہ کرتے کیا غلط ہو سکتے ہیں اگر میں نے بولا کہ یہ غلط ہے میں تو بے خوف میں بن جاؤں گا اور اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی ڈگریوں رکھنے والے لوگ یہ عمل کرتے ہیں اگر میں نے بولا غلط ہے لوگ بولیں گے تو بے خوف ہے اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ واقعہ سے مجھے بڑی عبرت ملی اور میں نے اس دن سے توبہ کی تو یاد رکھئے اقل مندی جو ہے ہم نے لوگوں کے میار سے اس کی کسرت سے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا اس کو جو ہے ہم نے کسوٹی بنائی ہے جبکہ اقل مندی کے لئے کسوٹی ہے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارے لئے چلنا آسان فرمائیں جب تک ہم کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے ہمیں قوت قوت دانائی حکمت نصیب کرے تاکہ ہم کبھی بھی دنیا کے اندر کسی بھی زندگی کے لمحے میں اور موقع پر غلط راستے کی طرف نہ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين